الحمدللہ خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور ربا یعنی کہ سودھ کو حرام فرمایا ہمارا یہ سلسلہ احکام تجارت کے تعلق سے چل رہا ہے ہر سنی چرباد نماز عشاء اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ نے بیع یعنی کہ خرید و فروخت کو حلال فرمایا ربا یعنی کہ سودھ کو ویاج کو حرام فرمایا انٹرسٹ کو حرام فرمایا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ربا یہ سودھ جو ہے ویاج وہ بھی خرید و فروخت ہی کی طرح ہے جیسے ہم ایک سامان اپنا سامان ہے پچاس روپے کا ہم سو روپے میں بیشتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ ہم نے پچاس روپے دیا اور واپس سو روپے لیتے ہیں تو فرق کیا ہے دنوں ایک ہی بات ہے سیم سیم پچاس کا سامان تھا ہم نے سو میں بیشا پچاس روپے کمایا اور پچاس روپے کسی کو ادھار دیا اور اس سے سو روپے واپس لیا ایک مہینے کے بعد تو دنوں تو سیم ہوا تو خرید و فروخت اور سودھ جو ہے وہ سیم ہیں یہ یہودیوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں دونوں میں فرق ہے دونوں ڈیفرنٹ ہے ایک سامان کا لینا دینا خریدنا بیشنا یہ الگ بات ہے اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ الگ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے سودھ کو حرام فرمایا یہ جو ویاج پر پیسہ دیا جاتا یہ بندہ قرض لیتا ہے اور قرض لے گا تو ظاہر سے بات ہے وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے لے گا تو قرض لیتا ہے تو پھر اس کا خون چوسا جاتا ہے باقاعدہ سودھ در سودھ اور ویاج در ویاج بڑھتا جاتا ہے اور یہ یعنی کہ سودھی کاروبار معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے سودھ لیتے ہیں جو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودھ لیتے ہیں کچھ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے سودھ پر پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ سودھ ادا کرتے جاتے ہیں سودھ ادا کرتے کرتے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں ان کی نسلیں ختم ہوتی ہیں لیکن ان کا سودھ اور ویاج جو وہ ختم نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ رقم ادانی کر سکتے ہیں تو پھر ان کی ملکیاتیں ضبط کر لی جاتی ہیں ان کے ساز و سامان ضبط کیے جاتے ہیں اور یہ سارا نظام جو وہ مالداروں کے فائدے کے لیے ہیں غریب تو اس میں صرف پیسا ہی جاتا ہے غریب کا خون چوس لیا جاتا ہے ان مالدار جو وہ عیش و آرام کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں کہ جو اربو خربو کروڑ روپیہ لے کر راہ فرار اختیار کر گئے بھاگ گئے بھگوڑے لیکن گورنمنٹ ان کا کچھ بھی نہیں کر پائی بھاگ گئے نو سو ہزار کروڑ لے کر کوئی بھاگ آ پتہ نہیں کتنا کتنا ہزار پینتیس سو کروڑ لے کر بھاگ گیا بندہ اور جا کر آرام سے زندگی گزارا انگلینڈ بھاگ گیا وہاں جا کر بسا ہوا ہے آرام سے گورنمنٹ ان کا کچھ بھی خراب یعنی کہ کچھ بگاڑ نہیں سکی لیکن ایک غریب بندہ بینک کے یعنی کہ مو دیکھتی رہ گئی کہ وہ لے کر بھاگ گئے لیکن ایک غریب بندہ ہے کہ جس نے صرف لاکھ دو لاکھ لیا ہو تو بینک اس کا خون چوس جاتی ہے اس لئے کوئی بچارہ وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ باہر بھاگ بھی نہیں سکتا تو وہ یہی پر رہتا ہے اور بینک کے جوہاں ان کے اوپر ظلم کرتی ہے اسلام نے اس نظام کو ختم فرمایا اور اسلام چاہتا ہے کہ یہ یعنی کہ مال جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پڑا نہ رہے ایک ہی کے پاس نہ رہے بلکہ وہ گھومتا فرتا رہے معاشرے میں وہ اس کی رفتار جاری رہے مالدانوں سے غریبوں کے پاس غریبوں سے مالدانوں کے پاس وہ نظامیں یعنی یہ نظام گردش کرتا رہے مال و دولت کا ایک ہی طرف پڑا نہ رہے اور اس لئے اسلام نے زکاة و صدقات کا نظام بھی قائم فرمایا کہ مالدانوں پر زکاة رکھی ہے تاکہ وہ مال غریبوں تک بھی پہنچے تھوڑا بہت مال سالانہ کچھ نہ کچھ مالدان نکالے اور وہ غریبوں تک پہنچے تو یہ جو ہے جب سود کی حرمت آئی ہے سود حرام تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی آج سے پہلے کے معاملات تھے وہ سارے سودی نظام کو میں اپنے پیروں تلے مسلطہ ہوں اسے میں نے ختم کر دیا اور سب سے پہلے حضرت عباس کا حضرت عباس مسلمان ہیں سرکار کے چچاں ہیں تو رشتہ دار ہیں اپنے گھر والے ہیں تو فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے عباس کے سارے سودی کاروبار کو ختم کیا جتنے بھی قرضیں ہوں اب یعنی کہ لینا وہ جو قرض دیا تھا وہ قرض واپس لے لو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے سودی قرض یعنی کہ کاروبار کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہمدردی پر ہے اخوت اور بھائیچارگی پر ہے اخوت اور بھائیچارگی ہمدردی اور رحم پر ہے کہ بندہ یعنی کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے ہمدردی رکھیں ایک دوسرے کے لئے رحم کی نظر رکھیں رحم رکھیں ایک دوسرے کے لئے دل میں اور ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں ایک دوسرے کو ستائیں نہیں پریشان نہ کریں تو اب اگر یعنی کہ کسی کو ضرورت ہے ایک مسلمان کو روپیہ پیسوں کی ضرورت ہے اور دوسرے کے پاس ہے تو وہ روپیہ پیسہ دے دے قرضے کے طور پر ہمدردی کے طور پر مدد کے طور پر اور پھر جب اس کا کام ہو جائے اس کے پاس اویلیبل ہو تو پھر وہ قرضہ واپس کر دے مدد بھی اس میں متعین ہوتی ہے چھ مئنہ سال مئنہ بھر جتنے بھی مدد ہو لیکن بہرحال ایک ہمدردی کا ماحول ہو اور مسلمان مسلمان کی ہمدردی کر کے اس پر رحم کر کے وہ جو ہے پیسہ آدھا کرے اور قرض کے بغیر کسی لالچ کے وہ پیسہ دے اس کا کام بھی بن جائے بندے کو سواب بھی ملے گا سواب بھی ملے گا اور اسی لیے اللہ کی رسول نے جب محراج میں سفر کیا جنت کا تو جنت میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ کی رسول نے دیکھا صدقہ کرنے کا سواب جو ہے وہ دس گناہ یعنی ایک روپیہ صدقہ کرو تو دس نیکیاں ملتی ہے اور قرضہ دینے کا سترہ گناہ اب صدقہ اور قرضے میں فرق کیا ہے صدقہ دوگے تو دے ہی دوگے واپس نہیں آنا ہے اگر آپ نے سو روپیہ صدقہ کیا تو وہ تو گیا واپس نہیں آئے گا لیکن قرضہ اگر دیا کسی کو سو روپیہ تو وہ سو روپیہ واپس آئے گا اس لئے کہ قرض دیا ہے مہنے بعد واپس آئے گا لیکن صدقہ کا یعنی سو روپیہ دیا تو ہزار نیکیاں ملے گی لیکن اگر آپ نے سو روپیہ قرضہ دیا وہ قرضہ ایک مہنے بعد واپس آیا آپ کو سترہ سو نیکیاں بھی ملی ہے اور سو روپیہ واپس بھی مل گیا ہے تو یہ یعنی کہ فرق ہے تو صحابہ نے پوچھا یہ فرق کیوں بس صدقے میں تو پیسہ چلا ہی گیا ہم نے زکاة دی صدقہ دیا تو پیسہ گیا واپس نہیں آنا اور قرضے میں تو واپس پیسہ آئے گا تو پھر اس میں ثواب زیادہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں وہ تو سمجھو کہ ہماری ضرورت ہے ہم نے نکالنا تھا تو نکالنا ہمیں صدقہ دینا تھا جان مال کا ہم نے نکالنا صدقہ فطر دینا تھا واجب تھا تو ہم نے نکالا وہ ہمارے لیے عبادت تھا زکاة تو دینی فرض تھی اس لیے دی لیکن قرضہ کہتے ہیں قرضہ تو بندہ جو ہے نا ضرورت ہو تب ہی مانگتا ہے اور ہم ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کریں اللہ اس پر زیادہ خوش ہوتا ہے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کا رسول نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ لوگوں کو جب وہ انتقال ہو گیا فرشتے اس کی روح کو لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی بتا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا کہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یعنی مجھے یاد تو نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو کہ نہیں کیا پتہ نہیں تو فرشتے کہتے ہیں یاد کر یاد کر کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور وہ یاد کر رہا ہے دو تین بار فرشتوں نے کہا بھئی یاد کر یاد کر جائے گا جہنم میں نیکی نہیں ہوگی تو یاد کر تو وہ یاد کرتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا بس اتنا یاد ہے مجھے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا تو میں لوگوں کو کرزہ دیتا تھا لوگ میرے پاس سے قرض لے جاتے تو میں لوگوں کو کرزہ دیتا تھا پھر جب میں وصولی کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا اپنے آدمی بھیجتا تھا وصولی کرنے تو میں ان کو تاقید کرتا تھا دیکھو سنو مالداروں سے وصولی کرنا تو محلت دینا اگر وہ کہیں کہ آج نکل پرسوں یا ایک دو دن تھوڑا ہفتے کے بعد آنا تو کہیں ٹھیک ہے ہم ہفتے بعد آئیں گے محلت دینا مالدانوں سے اور غریب ہو تو معاف کر دینا مت لینا کہا کوئی بات نہیں دوگے تو چلے گا جاؤ معاف کیا ایسا کہت بس میں نے یہ کام تھا اللہ فرماتا ہے کہ تُو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا جنت میں جنت میں چلا جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو یہ ایک یعنی بڑا مقدس عمل ہے برحال تو اس وجہ سے اللہ نے اسلام میں جو ہے نا وہ سود کو حرام فرمایا کہ سود جو ہے نا وہ حرام ہے اب سود کی کئی قسمیں ہیں مختلف صورتیں ہیں اور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں سود سے پہلے میں ایک یعنی کہ کچھ مسئلے بیان کر دوں اس کے بعد یعنی انشاءاللہ ہم اگلے اس میں سلسلے میں ہم چلیں گے سود کی طرف اس کی اقسام بیان کی جائے ہمارے یعنی کہ یہاں ایک نظام ہے کسٹم کا کسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مال باہر سے یعنی کہ لائے یا تو امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ کرو یا ایمپورٹ کرو دونوں صورتوں میں ہم کو تیکس ادا کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی تو اسلام میں ایسی کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اسلام میں ایسے کوئی کسٹم کا کوئی صورت نہیں ہے ایسی کوئی یعنی کہ راہ نہیں ہے مسلمان یعنی بندہ جو انہیں اسلامی بندہ وہ جتنا مال باہر سے لانا چاہے اور جتنا مال باہر بھیدنا چاہے فری آف چارج بھید سکتا ہے اور فری آف چارج کوئی بھی لا سکتا ہے اسے مسلمانی کوئی بھی لے جائے لائے کوئی مسئلہ نہیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے صرف اسلام میں ایک کانسپٹ ملتا ہے وہ ہے یعنی کہ حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حت عمر نے ٹیکس لگایا تھا کہ باہر سے مال آتا ہے تو اس پر اتنا ٹیکس لیکن وہ بھی سب پر نہیں لگایا مسلمانوں پر تو تھا ہی نہیں غیروں پر لگایا تو وہ بھی کن لوگوں پر کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ٹیکس لگایا ان پر حت عمر نے ٹیکس لگایا یعنی مسلمان کاروباری یعنی تجارت کرنے والے بزنسمن وہ دوسرے ملک جاتے کاروبار کے لیے تو وہاں کے لوگ لیتے تھے وہاں کی گورنمنٹ لیتی تھی ٹیکس حت عمر نے کہا ہمارے تاجیروں سے لوگے تو ہم تمہارے تاجیر سے لیں گے تو حضرت عمر نے ٹیکس لگایا کہ ہمارے تاجیر وہاں آتے تمہاری کنٹری میں بیشنے کے لیے تو تم ٹیکس لیتے ہو تو جتنا تم لیتے ہو ہم بھی تم سے اتنا تمہارے تاجیروں سے لیں گے تو بس اتنا وہاں تھا ورنہ تو اسلام میں ٹیکس یعنی کہ کسٹم ڈیوٹی کے نام پر یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے لیکن ہماری حکومت میں دیکھیں تو ہمارے زمانے میں یہ ہے کسٹم ڈیوٹی اور بہت زیادہ ہے اور جب اسے چوری کیا جائے تو اسے سمگلنگ کہتے ہیں اسے سمگلر کہتے ہیں اور سمگلنگ کہتے ہیں اب یہ نام سمگلنگ کرنا ایسا لکتا ہے بہت بڑا گناہ بہت بڑا جرم حالانکہ اسلام کی نظر میں یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں یہ کوئی گناہ نہیں کوئی چوری نہیں اس لیے کہ وہ کیوں دے ٹیکس یار اس کا پیسہ لگا کر وہ سامان خرید کرنا آ رہا ہے اور ملک میں بیچ رہا ہے تو یار تو اس کا تو احسان ہے کہ وہ سامان لے کر آیا اور ملک والوں کو بیچ رہا ہے ملک کے لوگوں کو ضرورت کا سامان پہنچا رہا ہے تو یار تو اس کا احسان ہے اس پر ٹیکس کیوں دے یار وہ یہاں سے باہر بھیج رہا ہے تو بھئی ملک کی کرنسی مضبوط ہوگی ایکسپورٹ کرے گا مال کو اور جتنا مال باہر بکے گا ہمارا روپیہ جو ہے مضبوط ہوگا تو اس پر ٹیکس کیوں لگانا آج یہ جتنا بھی ہمارا پیسہ گر رہا ہے روپیہ گر رہا ہے تو سب یہ اسی وجہ سے تو اگر یہ ٹیکس ہٹا دیا جائے تو لوگ فری ہو کر آئیں گے خوب سارا مال لائیں گے سستہ بکے گا یہاں ہندوستان کے لوگوں کو سستہ مال ملے گا اور یہاں سے مال جائے گا تو خوب خریداری وہاں یعنی باہر کے ملکوں میں ہوگی تو خوب سارا پیسہ باہر سے باہر کنٹریز سے ہمارے ملک میں آئے گا بہت سا تو یہ تو اچھا یعنی کہ فائدے کا سودا ہے لیکن چونکہ کسٹم ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے باہر سے مال آتا ہے بہت زیادہ مہنگا آپ ائرپورٹ میں ایک ویفر ہی کا پیکٹ خرید لو ایک کوک اور پیپسی کی بوٹل ہی خرید لو پتا چل جائے گا ایک کافی اور چائی پی لو پتا چلے گا کہ کتنی مہنگی ہے کیوں؟ اس لئے کہ کسٹم لگا ہوا ہے وہاں تو ائرپورٹ پر وہاں تو خرچیں اتنے زیادہ ہیں ٹیکس اتنے زیادہ دینے ہیں تو پھر وہ چائی بھی دو سو تین سو کی بیچ رہے ہیں دس روپے کی چائی تھی باہر اندر گئے تو تین سو میں خرید رہے ہیں اور تین سو کی پی رہے ہیں ایک کافی باہر جو ہے وہ بیس چھالیس روپے پچاس روپے کی تھی اندر جا کے پان سو میں پی رہے ہیں یہ سارا کسٹم کا ٹیکس کا جو ہے نا وہ کارنامہ ہے بہرحال تو اسلام میں یہ کونسپٹ نہیں ہے کسٹم ڈیوٹی والا لیکن گورنمنٹ نے اب لگایا ہوا ہے اور جب لگایا ہے تو اب یعنی اسلام کی نظر میں اگر کوئی بندہ چوری چھپے کسی طریقے سے مال لے آتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن لیکن ایک مسئلے کی بات یہ ہے یعنی وہ اسلام کی نگاہ میں وہ گنہگار تو نہیں تھا لیکن ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو مسلمان کو ظلیل اور رسوہ کرے بے عزت کرے وہ کام کہ جو مسلمان کو ظلیل اور رسوہ اور بے عزت کرے وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور جو حکومت کا قانون ہو اس کے خلاف کرنا بھی جائز نہیں ہے حکومت نے قانون لگایا اور اس کے خلاف کریں گے پکڑے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو نام بدنام ہوگا مسلمان نے ایسا کیا تو زلط ہوگی اسلام کی بھی مسلمان کی بھی تو ایسا کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کو زلط ہو رسوائی ہو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے تو اس لئے سمگلنگ نہیں کرنی چاہیے اس لئے نہیں کرنی چاہیے اسلام کی نظر میں وہ گناہ کا کام نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنا پریسہ بچائی لیتا ہے تو جائز ہے بچانا جائز ہے لیکن اگر یعنی کہ خطرہ ہے اندیشہ ہے کہ پکڑے جائیں گے اگر نہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر گورنمنٹ کا قانون پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ زلط اور رسوائی والا کام نہیں کرنا چاہیے اور سمگلنگ سے بچنا چاہیے بہرحال یہ تو گورنمنٹ نے اس کے ارامے سمگلنگ رکھا ورنہ تو یہ کوئی سمگلنگ نہیں ہے بندہ جاتا ہے خرید کا لاتا ہے اب یعنی یہ ہے کہ چاہے خریدنے بیشنے کیلئے لاؤ چاہے پرسنل لاؤ بہرحال ٹیکس لگتا ہے اس سے کسٹم ڈیوٹی کا نام دیا جاتا ہے اگر بندہ لاؤ سکتا ہے اور زلیل اور رسوہ نہیں ہوتا ہے تو لاؤ سکتا ہے اسلام کی نظر میں گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر پکڑے جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے بچے اس سے بچنا چاہیے برحال اب یہ جو ٹیکس یعنی کہ ٹیکس کا معاملہ ہے ہم ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں کال گیٹ برش ہم کھانا پینہ تیل کوئی بھی چیز خریدیں موبائل چشمہ ٹوپی کپڑا جو بھی چیز خریدیں ہر چیز میں آپ دیکھیں انکلوڈنگ ٹیکس ٹیکس اتنا پرسنٹ وہ شامل ہی ہے اس کے اندر تو ہم نے ایک چیز خریدی ہے تو ٹیکس بھی ساتھ میں دیا ہی ہے تو اب اگر گورنمنٹ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتی ہے کچھ فائدہ دیتی ہے کچھ فائدہ دیتی ہے کسی نام پر چاہے تو وہ انٹریس کے نام پر دیتی ہو ہم گورنمنٹ بینک کو پیسہ دیتے ہیں کہ لے ہو بھائی میرا دس ہزار رکھو اور تین مہینے کے بعد وہ ہم کو سو روپیہ دے دیتی ہے کہ ہم نے چلو تم نے دس ہزار ہم کو دیا تھا ہمارے کو چلو ہم سو روپیہ تم کو دیتے ہیں ہم نے وہ دس ہزار رکھ نہیں چھوڑتی ہے دھول کھانے کے لیے وہ کام میں لگاتی ہے کاروبار میں لگاتی ہے تو اس نے کاروبار میں ہمارا پیسہ لگایا تھا سو روپیہ منافع ڈال دیا انٹریس کے نام پر ہم اس کو انٹریس نہ کہیں ہم کہیں کہ گورنمنٹ نے ہم کو اپنی طرف سے ہم اتنا سارا ٹیکس دیتے ہیں اس نے سو روپیہ دے دیا کونسی دھانڈ ماری تو اس نے سو روپیہ ہم کو دیا ہے کوئی مسئلانی ہم لے سکتے ہیں تو نام تو وہ سود دیتے ہیں کہ یہ بھی ویاج ہے سو روپیہ دو سو روپیہ جو دیا ہم کو وہ بھی ویاج ہے چھ پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ دیتے ہیں ویاج کے نام پر ہم اس کو ویاج نہ کہیں ہم کہیں کہ یہ گورنمنٹ نے دیا تو یہ گورنمنٹ کی بینکوں میں ہم رکھیں پوسٹ آفیس میں رکھیں اور اس پر جو انٹرس آتا ہے ہم وہ کہیں کہ گورنمنٹ نے ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اس نے تھوڑا ہم کو دے دیا تو ہمارا فائدہ ہمارا تھوڑا ٹیکس کا پیسہ واپس آیا یوں سمجھیں ہمارا تھوڑا ٹیکس کا پیسہ واپس آیا اور ہم لے سکتے ہیں اب جو سود حرام ہے جو ویاج حرام ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں بیان کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ